بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کا واقعہ بتانے والے ہیں جب آپ اپنی ماں حضرت آمینہ کے سکم مبارک میں تھے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورے نو مہینوں کی داشتان بتانے والے ہیں اس لئے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لئے بہت ہی خاص ہے آپ اس کو آخر تک جرور دیکھیں اور اگر آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت ہے تو کمنٹ میں یا رسول اللہ لکھ کر آگے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں ہم جو واقعہ بتانے والے ہیں یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں بی بی حضرت آمینہ کے پیٹ میں تھے حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ میرا پہلا مہینہ چل رہا تھا کہ ایک دن صبح کا سوہانہ وقت تھا میرے گھر کے سارے دروازے بند تھے میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی کہ اچانک سے میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں ایک نورانی انسان داخل ہوا اور میرے سامنے آ گیا یہ دیکھ کر میں بہت گھبرا گئی اور میں نے گھبرا کر پوچھا کہ آپ کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو تو آنے والے نورانی انسان نے فرمایا اے آمینہ اللہ نے مجھے آپ کو خوز خبری دینے کے لئے بھیجائے آپ کو مبارک ہو آپ کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ اگلوں کا بھی سردار ہوگا اور پچھلوں کا بھی سردار ہوگا یہ سن کر بی بی آمینہ نے پوچھا لیکن آپ ہو کون تو آنے والے نے فرمایا میرا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے اللہ نے مجھ کو کہا ہے کہ جا کر خوز خبری آمینہ کو دے دو میں ہمیسہ کے لئے راجی ہو جاؤں گا دوستوں حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد میرا دوسرا مہینہ شروع ہوا وہی صبح کا سوہانا وقت تھا گھر کے سارے دروازے بند تھے کیا اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا پہلے والا نورانی چہرہ الگ چمک رہا تھا اور اب والا چہرہ الگ چمک رہا تھا میں نے گھبرا کر پوچھا کہ آپ کون ہو تو آنے والے نورانی انسان نے بتایا اے آمینہ خوش ہو جاؤ تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اللہ اس کو پوری دنیا کے لئے رحمت بنانے والا ہے آمینہ نے پوچھا لیکن آپ کون ہو تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ اے نوح جا کر آمینہ کو یہ خوز خبری دے دو ہم جنت میں تمہارے لئے راستہ بناتے رہیں گے دوستوں حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد میرا تیسرا مہینہ شروع ہوا وہی منظر تھا صبح کا سہانا وقت تھا گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک اور نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا اس بار میں نے بغیر گھبرائے کہا کہ کہو کیا بسارت دینے آئے ہو تو آنے والے نورانی انسان نے فرمایا اے آمینہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کا مقام اتنا زیادہ ہوگا کہ قیامت کے دین وہ جس کی طرف اسارہ کرتے جائیں گے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے جائیں گے تو بی بی آمینہ نے پوچھا لیکن آپ کون ہو تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت سی صلی اللہ علیہ وسلم ہے دوستوں حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد میرا چوتھا مہینہ شروع ہوا وہی صبح کا وقت تھا اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا اور کہنے لگا اے آمینہ خوص ہو جاؤ تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہی اللہ کا آخری نبی ہے اس کے بعد میں دوسرا نبی اس دنیا میں نہیں آنے والا ہے بی بی آمینہ نے پوچھا لیکن آپ کون ہو تو جواب ملا کہ میرا نام حضرت عدریس علیہ السلام ہے دوستوں حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد میرا پانچوہ مہینہ شروع ہوا وہی صبح کا وقت تھا گھر کے سارے دروازے بن تھے کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا اور کہنے لگا اے آمینہ خوص ہو جاؤ تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہی دنیا کا سردار ہوگا نبیوں کا سردار ہوگا اور اس بچے سے بڑھ کر کوئی بھی پاک دامن نہیں ہوگا تو یہ سن کر بی بی آمینہ نے پوچھا لیکن تم کون ہو تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت عہد علیہ السلام ہے دوستوں حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد میرا چھٹا مہینہ سرو ہوا وہی صبح کا وقت تھا گھر کے سارے دروازے بن تھے کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا اور کہنے لگا اے آمینہ خوص ہو جاؤ اللہ نے تمہارے پیٹ میں جو بچہ رکھا ہے وہ اللہ کا محبوب بھی بنے گا اور اللہ کا دوست بھی بنے گا تو یہ سن کر بی بی آمینہ نے پوچھا لیکن آپ کون ہو تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت ابراہیم ہے میں خلیل اللہ ہوں لیکن یہ بچہ میرے سے بھی بڑا خلیل اللہ ہوگا دوستوں حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد میرا ساتھوہ مہینہ سرو ہوا وہی صبح کا وقت تھا کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا اور کہنے لگا اے آمینہ خوص ہو جاؤ تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہی خلیل اللہ ہوگا وہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرے گا اللہ سے بات تو حضرت موسیٰ نے بھی کی تھی لیکن موسیٰ اور اللہ کے بیچ میں ستر ہزار پردے تھے لیکن تمہارا یہ بچہ جب اللہ سے بات کرے گا تو کوئی بھی پردے نہیں ہوگا یہ سن کر بی بی آمینہ نے پوچھا لیکن آپ کون ہو تو آنے والے نے فرمایا میرا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے دوستوں حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد میرا آٹھوہ مہینہ سرو ہوا وہی صبح کا وقت تھا گھر کے سارے دروازے بند تھے اے آمینہ خوش ہو جاؤ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مرتجہ ہوگا وہ مصطفیٰ ہوگا جس سے اللہ راضی ہوگا تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو اللہ نے سب سے صاف اور ستھرا بنایا ہے تو یہ سن کر بی بی آمینہ نے پوچھا کہ آپ کون ہو تو جواب آیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں دوستوں حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد میرا نوہ مہینہ سرو ہوا وہی صبح کا وقت تھا کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا اس بار جو نورانی چہرہ میرے سامنے آیا وہ ایسا آیا کہ جیسے وہ ابھی غسل کر کے آیا ہو ان کے بال مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے آنے والے نے فرمایا آمینہ خوش ہو جاؤ تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ تمام انسانوں کا سردار ہوگا جناتوں کا سردار ہوگا اور فرستوں کا بھی سردار ہوگا اور یہی نہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ تمام نبیوں کا بھی سردار ہوگا تو یہ سن کر بی بی آمینہ نے پوچھا کہ لیکن آپ کون ہو تو جواب آیا کہ میرا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے میں ایک نبی بھی تھا اور اس بچے کا امتی بھی ہوں اسی طرح سے دوستو انلہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں حضرت عامینہ کے پیٹ میں تھے تو ایک روز آپ کی دادی نے آپ کے دادا کو عصارہ کر کے بلائیا اور کہنے لگی کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ بہو آمینہ بہت مہنگا مہنگا اتر لگاتی ہے میں تو بڑی پریسان ہو چکی ہوں جر آپ آمینہ سے اس کے بارے میں پوچھئے تو یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا اس بارے میں تو تو ہی پوچھ لیتی تو نے کیوں نہیں پوچھا تو آپ کی دادی نے کہا میں آپ کو کیا بتاؤں میں نے کئی مرتبہ کوشش کی لیکن جب بھی میں آمینہ کے پاس جاتی ہوں تو اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر پسینہ پسینہ ہو جاتی ہوں آمینہ کے چہرے پر اتنی چمک آگئی ہے کہ میں کچھ پوچھ ہی نہیں پا رہی ہوں آپ جرہ پوچھ لیجئے یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا کہ تو تو عورت چاتھ ہے گھر میں رہتی ہے لیکن میں تو مرد ہوں گھر کے باہر رہتا ہوں مکہ میں قرائز کا سردار ہوں جو بھی مجھ سے ملتا ہے وہ پوچھتا ہے اے عبد المطلیب تمہارے گھر میں اتر کی بارس کہاں سے ہو رہی ہے اور ہاں ایک بات اور ہے یہ اتر کی خوزبو وہی سے آتی ہے جہاں آمینہ جاتی ہے اگر آمینہ رسوئی گھر میں جاتی ہے تو خوزبو وہاں سے آتی ہے اگر گسل کھانے میں جاتی ہے تو خوزبو وہاں سے آتی ہے اگر یہ دھوکتی ہے تو خوزبو وہاں سے آتی ہے اور یہ کوئی معمولی اتر بھی نہیں ہے یہ کوئی عراق یا فلسطین کا اتر نہیں ہے یہ تو کوئی خاص ہی اتر ہے اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلیب نے حمد کر کے حضرت آمینہ کو بھلایا اور کہنے لگے بیٹی آمینہ تجھے پتا ہے کہ میں قرائز کا سردار ہوں خانہ کعبہ کا مدلی ہوں عزت والا ہوں میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اے عبد المطلیب تیرے گھر سے عطر کی خصبو کہاں سے آ رہی ہے بیٹی ایک بات بتاؤ میں عطر نہیں لگاتا تمہاری یہ ماں بھی عطر نہیں لگاتی تو پھر یہ عطر تلاتی کہاں سے ہے تو یہ سن کر حضرت آمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے ابباجان اب میں آپ کو کیا بتاؤں میں نے اپنی ساری زندگی میں کوئی کبھی عطر نہیں لگایا مجھے اچھے اور برے عطر کی پہچان نہیں ہے میں نے آج تک کسی بھی عطر والے کی دکان نہیں دیکھی ہے لیکن ابباجان میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس کے بعد حضرت آمینہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا ابباجان یہ سب اس آنے والے مہمان کی برکت ہے آپ نے تو صرف یہ خوسبو سنگی ہے اگر میں آپ کو کچھ اور بتاؤں تو آپ مجھ کو دیوانی کہو گے یہ سورج کئی مرتبہ مجھ کو سلام کرتا ہے یہ چاند کئی مرتبہ مجھ کو سلام کرتا ہے اور یہ نہیں جم میں سو جاتے ہوں تو ایسی ایسی عورتیں جن کو نہ کبھی آپ نے دیکھا ہے اور نہ ہی کبھی میں نے دیکھا ہے ایسی ایسی عورتیں کھڑی ہو کر مجھے پنکھا جھلاتی ہے سبحان اللہ